بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناغمہ 24 نومبر ہے اور دن ہے جمعہ کا خصوصی عدالت کے کل کے فیصلے کے بعد سے شہر اقتدار میں ایک حل چل شروع ہو چکی ہے عمران خان کی رہائی 28 نومبر کو ہوگی 28 نومبر کو تحریک اصاف کون سا بڑا سرپرائز دینے جاری ہے یہ ایک دفعہ پھر کیوں خبر شہر اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہے کہ شاید پسے پردہ عمران خان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تمام تر ارینجمنٹس کر لیے گئے ہیں عمران خان کی صلح ہو گئی ہے عمران خان واپس آرہے ہیں یہ دعویٰ کون کر رہا ہے شہر اقتدار میں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا پورا منصوبہ ناکام ہو گیا تحریک اصاف نے 28 نومبر کے لیے کون سا بڑا سرپرائز تیار کیا ہے تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے 110 دن ہو چکے ہیں عمران خان کو گرفتار ہوئے عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کو نہیں دیکھا کیونکہ ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا کل خصوصی عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا جج ابو الحسنات محمد ذلکرنہم جو سائفر کا قس عمران خان کا سن رہے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 28 نومبر کو ہر صورت میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جائے آج 24 نومبر ہے یعنی چار دن بعد عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوں گے کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں چلے گا اب عمران خان کو پیش کیا جائے گا اور پھر ساتھی ساتھ یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ 28 نومبر کو عمران خان کو زمانت مل جائے گی 28 نومبر کو عمران خان سائفر کیس کے اندر رہا ہو جائیں گے اس کے بعد عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی تگڑا کیس موجود نہیں ہے تحریک انصاف نے اس حوالے سے کیا تیاریاں شروع کر دی ہیں کچھ حرران کن تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کچھ ایسی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر اس ٹائم جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تحریک انصاف کے اوپر جو اس ٹائم کرائسز ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ شاید تحریک انصاف کوئی بڑا جلسہ کوئی بڑی گیدرنگ جیوڈیشل کمپلیکس کے باہر اکٹھی کر سکے لیکن کل سے لے کر اب تک پسے پردہ تحریک انصاف نے پورا پلان کر لیا ہے پورا منصوبہ بنا لیا گیا ہے پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف پورے ملک سے لوگوں کو جوڈیشل کمپلیکس لے کر ہے یعنی خیبر پختون خواہ میں سب سے زیادہ لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہے کل سے لے کر اب تک شیر افضل مروت اور عمران خان کے وہ وکلا جن کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے وہ باقاعدہ طور پر لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے متحرک کیا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں اٹھائیس نومبر والے دن اسلام آباد پہنچنا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کئی لاکھ لوگ اٹھائیس نومبر کو جوڈیشل کمپلیکس کے باہر موجود ہوں گے چونکہ تحریک انصاف نے پورا جشن کا پلان کر لیا ہے ایک میسج دیا جائے گا ہر جگہ پر یہ پیغام دیا جائے گا کہ لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ اکٹھے ہیں دوسری امپورٹن خبر یہ ہے کہ کیوں یہ بار بار خبریں گردش کرتی ہیں کہ عمران خان کے پسے پردہ تعلقات بہتر ہو گئے یہ دعویٰ کون کر رہا ہے کہ عمران خان واپس آ رہے ہیں یعنی عمران خان کی صلاح ہوگی عمران خان کی واپسی شروع ہو چکی ہے یہ دعویٰ کون سے سینئر صحافی کی جانب سے سامنے آیا جس کے بعد شہر اقتدار کے اندر باقاعدہ طور پر دوڑیں لگ چکی ہیں آپ کو ایک ٹوئٹ دکھاتا ہوں یہ ٹوئٹ ہے ایاز امیر کا ایاز امیر ایک سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے کل یہ ٹوئٹ کیا تھا عمران خان واپس آ رہا ہے کل جب یہ ٹوئٹ ایاز امیر کی جانب سے کیا گیا تو کہیں نہ کہیں شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ عمران خان کی صلح تو نہیں ہوگی اس صلح کی خبروں کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے پانچ دنوں کے حمد یعنی پیر سے لے کر آج جمعہ کا دن ہے اس پورے ہفتے میں تحریک انصاف کے لیے بے شمار اچھی خبریں ہیں عمران خان کے لیے بے شمار اچھی خبریں ہیں یعنی وہ عدالتیں جو عمران خان کو رلیف نہیں دے رہی تھی وہ عدالتیں جو تحریک انصاف کو رلیف نہیں دے رہی تھی انہی عدالتوں نے عمران خان کو ریلیف دینا شروع کیا انہی عدالتوں میں سے عمران خان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو گئے پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں اتنے بڑے ایویڈنسز آگئے ہیں یعنی وہ جو بہریہ ٹاؤن کیس ہے اس میں بھی عمران خان کے خلاف جو درخواست تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا ہے یعنی ہر طرف سے عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گئے میں اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ بات کرتا تھا کہ جب عمران خان کے تعلقات بہتر ہوں گے یعنی جب ان کو بھی پتا لگ جائے گا کہ اب عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں تو یہی عدالتیں عمران خان کو ریلیف دیں گی یہی عدالتیں جو عمران خان کے کیسز کو نہیں سن رہی یہی کیسز کو سن کر عمران خان کو زمانت پر رہا کریں گی پشلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا جو پورا پلان تھا یعنی نواز شریف کی واپسی کو لے کر جو پورا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ پورا منصوبہ اچانک فلوپ ہو گیا ہے اسی وجہ سے کل نواز شریف نے مری میں جو ورکر کنونچن جو کارکنان سے خطاب کیا اس میں ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یعنی پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سخت نیرٹیو اپنانے کی کوشش کی ایک دفعہ پھر سخت زبان استعمال کرنے کی کوشش کی اور جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف بھی پھس چکے ہیں کہیں نہ کہیں نواز شریف کا وہ جو پورا منصوبہ تھا پاکستان واپس آ کر بڑی آسانی سے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کا وہ پورا پلان اب وڑ چکا ہے جو شیرفز المروت کہتے ہیں نا کہ پروگرام وڑ گیا یہ پورا پلان وڑ چکا ہے کل ہمارے دو صدیق جان نے ایک جملہ بولا تھا بڑا زبدست کے عمران خان اڈیالہ جین نے بیٹھ کر ہر روز نواز شریف کی چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کی جو کوشش ہے وہ جو پورا خواب ہے اس کو ملیا میٹ کرتے جارہے ہیں اس کو چکنا چوب کرتے جارہے ہیں عمران خان یہ تیہ کر چکے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار نہ بھی ملا تو کم از کم نواز شریف کو وہ اقتدار نہیں لینے دیں گے اس وجہ سے ایسے ایسے سرپرائزز آ رہے ہیں اس وجہ سے ایسے ایسا پلان سامنے آ رہا ہے جو نواز شریف کے ویمو گمان میں بھی نہیں ہے اسی لیے اب یہ خبریں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں سے کوئی گرین سگنل دیا گیا ہے اسی وجہ سے عمران خان کی واپسی ہو رہی ہے اب چہرے اقتدار کے اندر جو حلچل شروع ہوئی ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اٹھائیس سممبر کو اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں کیونکہ نواز شریف یہ کمیٹمنٹ کر کے آئے تھے یا یہ کمیٹمنٹ لے کر آئے تھے کہ عمران خان کی الیکشن سے پہلے رہائی نہیں ہوگی عمران خان کے اوپر اتنے کیسز بنا دیا جائیں کہ کسی صورت میں تحریک انصاف یا عمران خان الیکشن لڑنے کے قابل نہ ہو لیکن پچھلے پانچ شہ دنوں کے اندر جس طریقے کا رلیف عدالتوں نے عمران خان کو دیا جس طریقے کی چیزیں عمران خان کے لیے بہتر ہوئی اب یہ بات چیت شروع ہو چکی ہے کہ عمران خان اگر اٹھائیس سممبر کو ان کو زمانت مل جاتی ہے اگر اٹھائیس سممبر کو عدالت عمران خان کو رہا کر دیتی ہے تو تحریک انصاف تو دوبارہ سٹینڈ ہو جائے گی پھر کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو انٹرا پارٹی الیکشن میں کہا گیا تحریک انصاف کو کہ بیس دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروائے میں نے کل بھی یہ بات بولی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود تحریک انصاف کو اب سیاسی سرگرمیہ شروع کرنے کا ایک جواز دے دیا ہے ایک موقع دے دیا ہے یعنی تحریک انصاف کو پچھلے تقریباً پندرہ بیس دن سے کوئی سیاسی سرگرمیہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری تھی ورکر کنونشن نہیں ہونے دیے جا رہے تھے جلسے نہیں ہونے دیے جا رہے تھے اب جب انٹرا پارٹی الیکشن کا خود حکم الیکشن کمیشن نے دیا ہے تو یہ ایک جواز مل گیا ہے ایک اتھارٹی مل گیا ہے لائسنس مل گیا ہے کہ اب تحریک انصاف ملک بھر میں سیاسی سرگرمیہ کر سکتی ہے ایک اور امپورٹن بات یہ ہے کہ اگر اٹھائی سنمبر کو عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ بھی اٹسلف ایک بہت بڑی الیکشن کیمپین ہوگی یعنی خود سے الیکشن کیمپین کا آغاز ہو جائے گا عمران خان کی اگر رہائی اٹھائی سنمبر کو نہیں بھی ہوتی لیکن عمران خان اب عدالتوں میں پیش ہوتے رہتے ہیں تو عدالتوں میں پیش ہو کے عمران خان اپنی زبردست انتخابی مہم چلا سکتے ہیں جو اس ٹائم نواز شریف کے لیے بہت بڑی پریشانی بنی ہوئے یعنی نواز شریف کی یہ ڈیل ہے بقائدہ طور پر کہ کسی صورت عمران خان کو منظر عام پر نہیں آنے دینا اگر عمران خان منظر عام پر آتے ہیں اگر عمران خان کو دالت میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر نواز شریف کی انتخابی مہم کا کوئی فائدہ نہیں کسی صورت مسلم نے گنون نہیں جیت سکے گی تحریک انصاف بہت مارجن سے جیت جائے گی بہرحال عمران خان اور تحریک انصاف اٹھائیس سومنبر کو کون سا بڑا سرپرائز دیں گے کیا تیاریاں جو کی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے وہ حتمی شکل اختیار کریں گی میں سوال سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ